حضرت اسے جھوٹ نہیں کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ دوائے تواتر یا دوائے اجمع اسے جھوٹ نہیں کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا فروع میں تو ایسی نظریات آ سکتے ہیں لیکن اصولوں میں نہیں آتے ہیں حضرت ابھی میں آپ کے ہاں نزدیک میں بات بتا رہا ہوں ابھی آپ کہیں گے کہ نہیں آپ ادھر نہ جائیے میں آپ کو بتا دوں آپ ہی کے نزدیک بعض علماء بعض مسائل کو ایمانیات میں شامل کرتے ہیں اور آپ ہی کے علماء صحابہ کے سلسلے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق ایمانیات سے نہیں رکھتے ہیں تو ابھی میں اس طرح کی بات چھڑوں گا تو آپ کہیں گے نہیں 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 آپ کو بعد میں موقع دیا جائے گا جب آپ کو ٹائم ملے گا تب آپ ثابت کریں گے حضرت یا تو یہ کہی کہ کھل کے بات کرنے دیجئے گفتگو کے تمام ذاویوں پر بات کی جائے ٹھیک ہے نا جس طریقے سے اس دن میں بات کر رہا تھا آج میں اچھے انداز میں بلکل بات کر رہا ہوں تو آپ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اگر میں اس دن کی طرح بات کرتا تو آپ کو ایک سوال کے میرے جواب نہ دے پاتے آپ کو یاد ہے ابھی تک گروف میں کتنے سوال آپ نے کیے ہیں کس قدر آپ نے سوالات کیے ہیں اور میں ایک جواب جب بھی تھوڑا سا ادھر سے ادھر جانے ہی کوشش کر رہا ہوں آپ کو سوال کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو موقع دیا جائے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ جناب اگر یہی مسئلہ ہے جو آپ نے ابھی اصول بنایا ہے اگر میں وہی اصول بنا دوں کہ ایمانیات میں اختلاف نہیں ہوتا ہے تو میں ابھی کچھ باتیں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ جن کا تعلق ایمانیات سے آپ کی نزدیک بعض علماء اس کو ایمانیات میں شامل کرتے ہیں اور بعض سے حضرات جو اس کو ایمانیات میں شامل نہیں کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ کیا جواب دیں گے مجھے مجھے معلوم ہے ابھی اس کلپ کے بعد آپ کا یہ میسیج آئے گا کہ آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے اس کے لئے آپ کو الگ سے ٹائم دیا جائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے علماء نہیں حضرت تبرسی اور مرہوم تبرسی اور نعمت اللہ جہ زائری یہ لوگ بہت بعد کے حضرت ہمارے جو قدیم علماء ہیں ہمارے جو متقدمین علماء ہیں جو شیخ مفید اور شیخ سید مرتضی شیخ صدوق علی رحمہ یہ وہ پہے کے علماء ہیں حضرت یہ وہ پائے کے علماء ہیں جن کی باتیں جن کے نظریہ جن کے عقائد جو ہے وہ ہمارے مذہب کی بنیاد بنی ہوئے ہیں جن کی تعلیمات ہمارے مذہب کی بنیادیں بنی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بلکل محفوظ ہے آپ جو ہے متاخرین کی بات کر رہے ہیں یہ مرہوم تبرسی ہو گئے چاہیے نمط اللہ جزار یہ تو ابھی کہہ نا تین سو سال پہلے کہ یہ لوگ ہیں میں بات کر رہا ہوں آپ کو ساتھ آٹھ سو نو سو سال پہلے علماء کی بات کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں یہ یہ ان علماء کو کہا جائے گا اگر ان کے نظریات اگر ایسے آتے ہیں تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ شیعہ مذہب کو علماء ہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بلکل آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ آپ آئیں گے کہ میں نہ مانوں تو میرے بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے میں نہ مانوں کہ آج تک دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے لیکن حضرت بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کروں گا تو آپ صرف ایک قول نقل کریں گے مجھے معلوم ہے میں بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے تواتور سے آپ ثابت کریں تحریف قرآن کی دلالت آپ ثابت کر سکتے ہیں مجھے یہ بتا دیں ہاں یا نام جواب دیں آپ کسی ایک قول کو نہیں نقل کرنا آپ کہیں کہ آپ کے محروم تبریسی نے یہ بات کہی کہ اجماع ہے یا یہ تواتور کے ساتھ نقل ہوئی ہے یا جو ہے وہ نعمت اللہ جزائری نے یہ نقل کیا ہے کہ مثلا تحریف کے اوپر تواتور کے ساتھ روایت ہے موجود یہ نہیں آپ ذاتی طور پر تواتور کے ساتھ ثابت کریں میں تب آپ کو جانوں آپ نے خود نے مان لیا کہ کچھ اس چیز کو آپ کے رمان ایمانیات کہتے ہیں اور کچھ ایمانیات نہیں کہتے تو یہ تو ایمانیات ماننے میں اختلاف ہوا نا ہاں ایک مسئلہ ایسا ہو جس کو دونوں ایمانیات مانتے ہوں پھر اس میں اختلاف کریں تو آپ اتراز کر سکتے ہیں آپ کو بس سمجھ نہیں آتی بس اسے جو مومیاں بول دیتے ہیں یا غرط کرتے ہیں آپ تو آپ تو مانتے ہیں نا یہ قرآن ایمان میں سے ہے جب جو قرآن کی ایمانیات میں سے آپ مانتے ہیں تو دائے باتے ایمانیات میں سے ہے لیکن پھر کوئی شرک پڑا کدا گھر دے پھر آپ کیا کہیں گے اس کو تو ایمانیات جن سے کفر اسلام قطار ہو گئے وہ تو ہر علم کیا ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے ہوتا بھی ہے اکثر کو پتا ہوتا ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اجیب باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے سمجھ نہیں آگی کہ آپ کیا کہا چاہ رہے ہیں آپ کے متقدمین علماء علی بن ابراہیم کمی تفسیر حکمی والے محمد بن جاکم کلینی اور مجھے اور بیانوارے یہ سارے تیر فرام کی قائل ہیں یہ میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کے تفسیر صافی مقدمہ سادس واما اعتقاد و مشایخین وغیرہ یہ پوری عبارت ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کے یہ سارے مشایخین تیر فرام کی قائل تھے اصل میں یہ موبیل دوسرا ہے میرا جو موبیل تھا اس میں خرابی آگئی ہے سارے سکن رکھے ہوئے ہیں تفسیر صافی کے اصل کافی کے بہت سکن رکھے ہوئے ہیں میں کب کا بھیج چکا ہوتا یہ موبیل دوسرا ہے اس لئے میں سکن بھیجنی بھی رہا یہ میری مجبوری ہے ورنہ میں تفسیر صافی سے بھنڈا سارا کول دے تھا کہ آپ کے سارے مشایخ تیر فرام کے قائل ہیں آپ صرف نام لے رہے ہیں ایل جزائری کا وہ تو میں ابھی فوٹو نکالے ہیں ورنہ میرے پاس اس موبیل جو میرا موبیل ہے اس میں تو اسکن رکھیں ہمیں سارے وہ تو بھیج سکتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے سارے مشایخ تیر فرقائل تھے یہ غلط فرمی آپ کی کہ ایک کول نکل کریں گے میرے بہت ڈھیروں والے ہیں میرا جو موبیل بند ہو گیا ہے بیٹری کا مسئلہ تھا وہ خراب ہو گیا ہے جو ویسل موبیل ہے اس میں میں آپ کو ڈھیروں والے پیش کروں گا یہ حوالے پیش کروں گا آپ حیران ہو جائیں کہ پڑ پڑ کے آپ جواب ذمہ تک جائیں گے تفسیر صافی سے پیش کروں گا خصم خطاب سے پیش کروں گا تفسیر کمی سے پیش کروں گا اور آپ کے جو ہے کہنا میں تدمیہ مقبول سے پیش کروں گا اور میرا تو لکول سے پیش کروں گا یہ اتنے حوالے میرے پاس ہیں بے فکر رہے ہیں آپ ابھی تو یہ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ موبیل میرا بدل گیا وہ خراب ہو گیا ہے اس لئے آپ اس موبیل سے بات کر رہا ہوں میں ورنہ ایسے حوالے پیش کرتا کہ آپ کی اکرل ٹھکا نیزہ دی وہ یہ سارے آپ کے بڑے بڑے ہیں آپ کے مشاہخین علی بن ابراہیم کمی یاکوک کلینی مجمور پیامرال علی تبرسی ادجا تبرسی والا یہ سارے آپ کے تیریفی کائل ہیں آپ کو ابھی تو کہ نظرہ نہیں ہوا آپ کا شاید آپ کا پالا نہیں پڑھا آپ کا آپ کا پالا آج پڑھا ہے تو انشاءاللہ میرا موبائل ٹھک ہونے دیں انشاءاللہ میں سارے حوالے دکھاؤں گا حضرت چلے ٹھیک ہے آپ بالکل اتمنان سے اپنا موبائل ٹھیک کرالیں ٹھیک ہے اب آپ سے میرا ایک مطالبہ ہے اتنے سوال کے جواب میں میں آپ سے ایک صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر تواتور کے ساتھ تواتور کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں اسطلاح میں تواتور کسی کہا جاتا ہے تواتور کے ساتھ تحریف قرآن کی ٹھیک ہے نا وہ روایات پیش کریں گے ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سارے متقدمین علماء جو ہے وہ تفسیر قمی اور وغیر وغیر جس میں آپ نے سارے کہا ہے سارے متقدمین علماء تحریف قرآن کے قائل ہیں آپ مجھے بس دو سوال کے جواب آپ مجھے دے دیں ٹھیک ہے نا ابھی آپ دے دیں رات میں دے دیں کل دے دیں شکریہ بہت بہت دوبارہ میں اپنا سوال دور آ رہا ہوں حضرت ذاتی طور پہ آپ کسی کا قول نقل نہیں کرنا ہے ذاتی طور پہ آپ جو ہے وہ تواتور کے ساتھ تحریف قرآن سے مربوط روایات کو پیش کریں ایک بات سارے متقدمین علماء اہل تشیعیو جو ہے تحریف قرآن کے قائل تھے ان کے دلائل ٹھیک ہے اتنی سوالات کے جواب میں میں صرف آپ سے دو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب مجھے آپ ضرور پیش کریں گے شکریہ بہت بہت جی حضرت جب بھی آپ کو موقع ملے جس طرح موقع ملے جب بھی موقع ملے ان دو سوال کے جواب ضرور آپ میرے لئے پیش کر دیں گے بہت بہت مہربان یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا کول نقل نہیں کر رہے ہیں آپ پیسے ہی پیش کر دیں یعنی یہ اپنی مہتزین کا چھوڑ رہے ہیں بار بار اپنے علماء کی بات کر رہے تھے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں یہ ہے وہ ہے اب علماء کو بچھوڑ دیا یعنی یہ مجھے چھوڑوا رہے ہیں اور خود مانیں گے یہ کہنے کہ تم چھوڑ دو ہمارے علماء کو باکہ میں اپنے علماء کو نہیں چھوڑوں گا یہ کیوں بھئی متواتر میں آپ کے علماء سے آپ کے مہتزین سے پیش کر رہا ہوں اور آپ کے فقہ سے پیش کر رہا ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب بھرکت کیوں کر رہے ہیں آپ ان کا ردت پر کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کس آپ کے ان کے پائے کے مہتزین نے اس کا رد کیا اور نہیں یہ متواتر روایت نہیں ہے یہ بتائیں کہ اس کے پائے کی کس مہتزین نے رد کیا اس بات کا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پیش کرو میں پیش کر سکتا ہوں انشاءاللہ لیکن اتنا بتاؤ کہ ان علماء کی بات کیوں نہیں مانتے آپ کے متقدمین علماء آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے تو بلکل میں تو سارے کہوں گا اور جو انکار کرتے ہیں وہ تقیتن کرتے ہیں دل میں تو وہ بھی ان روایت کو مانتے ہیں جس طرح کہ اس نے لکھا ہے آپ کے حل جزائری نے کہ انہوں نے خود اپنی کتب میں تحریف کی روایت نکل کی ہیں لیکن وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری بات ہے اس نے بات بانڈا گون دیا ہے کہ یہ چند مسئلتوں کے وجہ سے کرتے ہیں لوگوں کے لانتان سے بچنے کے لئے یہ شیخ توسی نے شیخ صدو کمی نے یا شیخ مفید نے یا یہ دوسروں نے جنہوں نے انکار کیا ہے وہ تو انہوں نے تقیتن کیا ہے لانتان سے بچنے کے لئے کیا ہے حقیقت میں وہ بھی یہ اکیتہ رکھتے تھے مگر جن کا واضح نام آپ کی علماء نے لکھا ہے وہ تو علی بین ابراہیم کمی یاکب کلینی آپ کے علی جاتبرسی والے آپ کے مجموع البیان والے اور آپ کے بڑے بڑے مشایخ جو تحریفی قائل ہیں اب تو آپ جن کا نام سن کے پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بات والوں کی بات ہے ہمارے مشایخ ہمارے بڑے تو تحریفی قائل نہیں ہیں اب جب میں نے حوالے پیش کر دی ہے تو آپ نے پنترا بدل دیا اب آپ نے کہا کہ سارے مشایخ کا دکھائیں سارے مشایخ کا دکھائیں یعنی آپ نے چند مشایخ تو مان لیا نا یاکب کلینی مان لیا آپ نے علی بین ابراہیم کمی مان لیا علی اتجاج والا وہ مان لیا اور مجموع البین والا سب مان لیا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں سارے نے دکھائیں سارے آپ نے پنترا بدل دیا آپ آپ سمجھ رہے تھے کہ اس پاس حوالے نہیں ہیں جب آپ کو علم ہو گیا کہ حوالے ہیں اس کے پاس تو آپ نے پنترا بدل دیا بس یہ میں آخری وائز بھیج رہا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ موبیل سیٹو کا تمہیں بات کروں گا تو محترم جو میں نے باتیں سارے کی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو حوالے پیش کروں گا اور آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اپنے مذہبی اصول کو سامنے رکھ کر آپ باتیں کر رہے ہیں آئیماعی معصومین کی مخالف کوئی بات پیش نہ کریں یہ آپ کا مذہبی اصول ہے آپ آج آئیماعی معصومین کو چھوڑ چکے ہیں آرہ آج اپنے تقیباز مولوین کی پیش پڑھ رہے ہیں آپ جن کا باندہ پہلے آپ کے ہی مجترین نے کھول دیا ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ براہ مربانی اس قرآن کا نام مت لیں کیونکہ یہ قرآن زیر بحث ہے اب جب بات ہو تو یہ بات سامنے رکھ کر آپ بات کی دیا ورنہ پھر آپ بات کریں نہ تو بہتر ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ جب موبائل سیٹ ہوگا تو میں اس موبائل سیٹ ہوگا اب یہ میں نمبر یہ میں محترم جو بھی ہیں یہ نمبر جو ہے وہ کٹ دیں یہ نمبر ٹھر کر دیں از گروپ سے حضرت جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے حضرت جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آپ کہہ رہے کہ ہمارے علماء میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے شروع سے لے کے ہمارے اکثر علماء حضرت ہمارے اکثر علماء کی میں نے بات کہی ہے اور آج بھی اور ابھی بھی میں اسی بات پر قائم ہوں کہ ہمارے علماء کی اکثریت عدم تحریف قرآن کی قائل ہے بات چھوڑنے کی بات نہیں ہوں ذریعہ حضرت نمت اللہ جیزائری صاحب نے دو دعوائے تواتر کیا یا مرہم تبرسی نے جو دعوائے تواتر کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بے ذات ہی تواتر کے ساتھ روایتوں کو نقل کر دیں حضرت سمجھ رہے ہیں آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو تواتر کے ساتھ آپ خود بے ذات ہی کیوں نہیں نقل کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو کوئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بات بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے بلکل آپ کو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا تو یہ میں نہ مانو والی ہر دھرمی آپ کے دل میں رچ بس گئی ہے یا کوئی خاص غرض ہے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے نا اس میں ایک حرف کسی آدمی کی طرف سے کسی شخص کی طرف سے اضافہ نہیں ہوا ہے اضافہ نہیں ہوا ہے اضافہ نہیں ہوا ہے جب اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ جو بھی مختصر ہی صورت میں جیسا بعض آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بعض علماء جو ہے وہ قائلیں اس بات کے آیات اس میں سے نکال لے گئی ہیں تو جو کچھ موجود ہے حضرت جو کچھ تھوڑا موجود ہے وہ ہمارے نزدیک خجت ہے وہ ہمارے نزدیک دلیل ہے کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کوئی چھوٹا بھی عالم دین یہ بات نہیں کہہ سکتا ہمارا چاہے وہ مرہوم تبرسی ہو چاہے نمت اللہ جزائری چاہے جو بھی ہو یہ بات ہرگز نہیں پیش کر سکتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت کسی انسان کی اضافہ کردہ ہے قرآن کی یہ آیت کسی مخلوق کی اضافہ کردہ ہے ہرگز نہیں لہٰذا جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ قرآن جو موجود ہے حرف برف اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے تو ہمارے لئے قابل حجت ہے ہمارے لئے قابل ثبوت ہے وہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے میں کیسے سمجھاؤں حضرت اور یہ میری آخری وائز ہے میری بھی چونکہ میرے پاس بھی وقت توڑا کم ہے کہ کفتگو کو مد نظر جناب امی معویہ صاحب آپ کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اگر شیعہ کے کچھ علماء تحریف قرآن کے قائل ہیں تو ان کو مذہب کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے جو آپ کا دعویٰ تھا کہ شیعہ مذہب اسے مذہب کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے مذہب کا نام آپ کو اسی وقت دیا جائے گا جب تواتور جب جو ہے وہ اکثریت علماء اہل تشیع جو ہے وہ قائل ہو جائے اس بات کی قرآن میں تحریف ہوئی ہے اکثریت اور جمہور علماء جب اس بات کے قائل ہو جائیں کہ قرآن نے حاضر جو ہے وہ تحریف ہوا ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں وگرنہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ بعض کے اوپر تو سادی خواہ سکتا ہے لیکن اکثریت اور مذہب کے اوپر ثابت نہیں ہو سکتا ہے وگرنہ اگر آپ کو مذہب کا نام دینا ہے تو مذہب کی اکثریت کو آپ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا ہوگا نہ کہ بعض افراد کو آپ پیش کر کے ان کو مذہب کا نام دیں بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ حضرت جو ہے وہ شیخ صدوق علی رحمہ کے اعتقادات ہیں شیخ صدوق علی رحمہ علی معاویہ صاحب جو دوسرے بزرگ حضرات ہیں وہ مکمل جانتے ہیں کہ اہل تشیعیوں میں شیخ صدوق علی رحمہ کا کیا مقام ہے وہ فرماتے ہیں کہ اعتقادنا ان القرآن ان لذی انزل اللہ تعالی على نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا ما معین الدفتیین وہوا ما فی ایدی ناس لئیسا بے اکثر من ذالک سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بے شک وہ قرآن جسے اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نادل کیا ہے یہ وہی ہے جو دونوں دفتیوں کے درمیان اور وہی ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں لئیسا بے اکثر من ذالک اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ومبلغ سورہ اندن ناس میعتن واربہ عشرت سورہ اور سورے کی جو حد ہے نا وہ ہمارے نزدیک سورت اندن ناس میعتن ایک سو چودہ سورہ ہیں ایک سو چودہ سورہ اور جو بھی ہماری طرف یہ نسبت دیتا ہے کہ قرآن اس سے زیادہ ہے یعنی موجودہ قرآن سے زیادہ ہے وہ جھوٹا ہے یہ ہمارے کبار علماء کا نظریہ ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو ہمارے پائے کے اور مستند اور انتہائی بنیادی علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ من نسبہ ایلینہ جو بھی ہماری طرف نسبت دیتا ہے انہ نقول ہم کہتے ہیں کہ انہوں وقت من نسبہ انہ نقول انہوں وقتر منزالک اس بات کی نسبت دیتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کے قائل ہیں فہوہ کاظب فہوہ کاظب وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے دیکھیں یہ اثر حاضر کی ہمارے انتہائی متبر علم دین ہے سید کمال حیدری انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ من خصائص حاضر کتاب اس کتاب کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کم آشر لغالک جملتوں من آیات المذکورہ کہ جیسا کہ بعض قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ ذکرے کی گئی ہیں اشارہ کرتی ہیں وہ یہ تین آیات سے انہوں نے استدلال کیا گی قرآن مجید جو ہے وہ تحریف سے بلکل ہی پاک ہے بلکل ہی محفوظ ہے تو یہ ایک اسکین ہمارا جو ہے اثر حاضر کے ایک علم دین کی جانب سے ہے یہ اسکین جو میں ابھی بھیج رہا ہوں یہ مستقل ایک کتاب ہے جس کو حضرت جناب سید مرتضی رضوی صاحب نے مستقل کتاب بنائی ہے اس کو اور اس میں پیش کیا البرحان علا عدم تحریف القرآن تو علماء کے تمام نظریات کو انہوں نے اس میں ایک جا کیا ہے اگٹا کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ قرآن مجید میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے قرآن مجید میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے اور آخر میں میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ جناب محویہ صاحب جو ہے ان سب باتوں کو تقیعہ کا حوالہ نہ دے کسی ایک شخص یا کسی ایک عالم دین نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی شیعہ اس بات کا خائل ہے کہ تحریف قرآن نہیں وہ تقیعہ کر رہا ہے تو میری ان سے آجزانہ التماس یہ ہے کہ حضرت کسی ایک آدمی کی بات کو پورے مذہب پہ تھوپنا صحیح نہیں ہے کسی ایک کی بات کو کسی ایک عالم کی بات کو تمام علماء کے اوپر جو ہے وہ نہیں آپ ثابت کر سکتے ہیں لہٰذا انصاف کے ساتھ غور کر کے آپ وہ گروب پہ ضرور یہ بتا دیں کہ جمہور علماء اہل تشیعہ جن کا ابھی میں نے حوالہ دیا ہے ان حضرات کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے برائے مہربانی اگر اس میں بھی پھر قلو قال اگر کرنے کا مقصد ہوگا تو آپ مجھے بعد میں بتا دیجئے گا لیکن اتنا ضرور کہیے گا کہ ان باتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان اینیشیوں کی کتاب میں جو ہے وہ جو علماء اکبار ہیں جو مضبوط اور محکم علماء ہیں ان کی دلیلیں یہی ہیں کہ قرآن مجید تحریف سے پاک ہے ہر طرح کی جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائے دعویٰ میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے جمہور علماء اہل تشیعہ جو ہے وہ قرآن کی ادم تحریف کے قائل ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ مذہب تشیعہ جو ہے وہ قرآن میں تحریف کا قائل ہے لہٰذا میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ کسی ایک دو کی بات یا تین کی بات کو لے کے جنہوں نے یہ ثابت کہا ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے ان کو بات کو لے کہ آپ اتنا آگے نہ بڑھیں بلکہ دنیا کے سامنے خدا کو حاضر ناظر جان کے دنیا کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ اکثریت اہل تشیعہ علماء کی تحریف قرآن کی قائل نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی حضرت میں نے اسکین جو ہے وہ بقدر کفایت آپ کے لئے بھیج دی ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ تو سمجھے نہ سمجھے لیکن گروپ کے اور باقی حضرات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چند اسکین جو ہے جس میں علماء کبار اہل تشیعہ شامل ہیں جنہوں نے مکمل طریقے سے نفی کی ہے تحریف قرآن کی اور یہ واضح کر دیا ہے کہ جو کچھ قرآن حاضر قرآن موجود ہے وہ مکمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا ایک لفظ منزل ہے نازل کیا گیا ہے اور یہی ہمارے لئے راہِ ہدایت ہے مشعل ہدایت ہے اور ہمارے جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں اور بہت ہی سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی قسم کی تحریف اس میں واقع ہوئی ہے اور رہ گئی بات ان ایک دو علماء جن کے لئے علی معاویہ صاحب کہہ رہے تھے مرہوم تبرسی کے لکھے ہوئی کتابیں تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے مقابل میں ہمارے پاس مختلف کتابیں موجود ہیں جنہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی اور جو حضرات ان کو دلیل بناتے ہیں ان کا دلیل بنانا صحیح نہیں ہے قرآن کی نص اور آیات موجود ہیں جس سے تحریف قرآن کا انکار کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے اور اس کی نفی کی جاتی ہے جی گروپ کی تمام حضرات سمائن تھائی معذرت کے ساتھ یہ پوشٹ بھیج رہا ہوں معاویہ صاحب اگرچہ اسے قبول نہیں کریں گے یہ کتاب ہے اظہار الحق جس کے مولف ہے الامام الالامہ شیخ رحمت اللہ بن خلیل الرحمان العثمانی الكیرانوی یہ خود ہندوستان کے ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اظہار الحق جس میں ان کا مکمل یہ اعتراف ہے کہ جو شیعہ حضرات کے نزید وعمل جواب انہو تحقیقا جہاں سے دوسری اسکین میں جو ریڈ لائن میں انڈر کیا گیا ہے اس میں یہ ہے وہ خود سننی عالم دین ہے ان کا اس بات کا اعتراف ہے کہ جمہور علماء اہل تشیعہ قرآن کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں عبارت میں پڑھ رہا ہوں وعمل جواب انہو تحقیقا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شیعہ حضرات جو تحریف کے قائل ہیں تحقیقی طور پر وہ جواب دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں فَلْأَنَّ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ جو امامیہ ہیں اس ناعشری ہیں ان کے نزدیک قرآن محفوظ ان التغییر والتبدیل محفوظ وہ ہر طرح کی تبدیل اور تغییر سے محفوظ ہے وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِوَقُئِن نُقْسَان فِيهِ اور جو حضرات شیعوں میں سے اس میں کمی کے قائل ہیں فَقَالُهُ مَرْدُودٌ غیر مَقْبُولِن اِنْدَهُمْ ان کا قول اہلِ تشیعوں کے جمہور علماء کے نزدیک مردود ہے غیر مقبول ہے اسے علماء جمہور اہلِ تشیعوں نے قبول نہیں کیا ہے جمہور علماء اہلِ تشیعوں نے قبول نہیں کیا یہ ثبوت ہے ہمارے عقیدے کے اوپر جس کا اطراف خود ایک سنی عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی سامائین اور ناظرین آپ نے جواب پڑھے جو امام علی صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لئے بھیجے کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں اب میں انشاءاللہ ان کا تفصیل رب کروں گا اس سے پہلے میں ایک حوالہ آپ کو بھیجوں کہ ان کے مذہب میں کیا یہ میں نے اصول کافی سے حوالہ بھیجا ہے باب الکتمان سے بات واضح ہے ترجمہ بھی ساتھ ہے کہ اے سلمان تم اس دن پر ہو جس نے چھپایا خدا نے اسے عزت دی اور جس نے ظاہر کیا اللہ نے اسے ظلیل کیا تو یہ شیعہ مذہب جو ہے یہ شیعہ اس دن پر ہیں جو اس دن کو ظاہر کرے گا تو اللہ اس کو بقول ان شیعہ کے ظلیل کرے گا اور جو اپنے دن کو چھپائے گا جو شیعہ اپنے دن کو چھپائے گا تو بقول ان کے امام کے اللہ ان کو عزت دے گا تو اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ شیعہ اپنا دن ظاہر کریں کہ واقعی یہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں تو مجھے بتائیں کہ ظلیل ہوں گے نہیں ہوں گے بلکت ظلیل ہوں گے اس لئے امام نے ان کو بتایا ہے کہ اگر تمہیں ظلیل نہیں ہونا عزت ہونا ہے تو ایسی بات اپنا دن ظاہر نہ دیا ہے تو یہ اپنا دین چھپا رہے ہیں اپنے امام کے فرمان کے مطابق تاکہ ظلیل سے بچ جائیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ الفاظ میرے نہیں یہ ان کے امام کے حوالے پیش کر رہے ہیں یہ ان کے دعویٰ کی مطابق ہیں آپ خود دیکھیں یہ جو حوالے پیش کر رہے ہیں بکول ان کے ہمارے اجماع ہے کہ ہم تیاریف اکارل نہیں ہیں لیکن ان کا جواب دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے چند علماء تیاریف اکارل ہیں اب مجھے بتائیں جو جھوٹے کون ہیں یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چند علماء تیاریف اکارل ہیں جہاں ان کے وہ علماء جھوٹے ہیں جو اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ جھوٹ ان میں سے کون ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے بعض علماء تیاریف اکارل ہیں اور حوالے پیش کر رہے ہیں اس میں یہ ثابت کر رہے کہ اجماع ہے تیاریف نہ ہونے پیش مجھے بتائیں کہ جھوٹ کون سا ہے اگر یہ کہ چند علماء قائل ہیں تو ان کا دعویٰ اور ان کے حوال ہے آپ اس میں میچ نہیں کر رہے ہیں اور میرے مجھے سامین آپ نے دیکھا انہوں نے چند حوال نکل کی ہے شیخ صدق سے شیخ مفید سے شریف مرتضی سے جن کا میں پہلے ہی جواب دے چکا تھا اور جو بھی انہوں اکوال بیجئے شیعہ علماء کے میں پہلے ہی جواب دے چکا تھا اصولی جواب میں نے خود شیعہ انوار نومانیہ کی مصنف دے چکا تھا کہ انہوں نے بطور تک کیا یہ سب کیا ہے لانتان سے بچنے کے لیے ان شیعہ مصنفین نے یہ کام کیا ہے حالانکہ ان شیعہ مصنفین نے اپنے کتابوں میں تعریف کی روایت بھر دی ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کے لانتان سے بچنے کے لیے چند مسئلے تھیں ان سے بچنے کے لیے انہوں نے دی ریف کا انکار کیا میں نے خود شیعہ مجتوی سے حوالہ دیا تھا جن کا جواب دیا نہیں اور اپنے حوالے فجنہ شروع کر دی اب میں حوالہ بیٹا ہوں آپ پڑھیں کہ وہ شیعہ کیا کہتا ہے آپ دیا خود اپنے آنکھوں پڑھیں دوستو یہ انوار نومانیہ ہے جو اس نے نعمت اللہ جزیری نے جو ان کے بڑے شیخ مہدس ہیں انہوں نے یہ صفحہ 25 پہ لکھا ہے کہ خالف فی اللہ متضا و صدوق و شیخ تبرسی اور موجودہ قرآن کی تحریف کا انکار کیا ہے پھر آگے انہوں نے بات لکھی ہے پھر آگے صفحہ 266 پہ انہوں نے لکھا ہے جواب دیا ہے و ظاہر انہ حاضل قول انہ ما صدر منہم لعجل مسالح کسیرت کہ ظاہری بات یہ کہ ان علماء سے یہ کول صدر جو ہوا ہے یہ بہت ساری مسئلتوں کے جیسے ہوا ہے منہ صد باب تا علیہ ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے اوپر لانتان کا دروہ بند کرنے کے لئے انہوں نے یہ کیا ہے تکیہ کیا ہے اپنے اوپر لانتان کا دروہ بند کرنے کے لئے وہ جو میں بتا تھا نا کہ امام نے کیا فرمایا تھا کہ اے مجتہد مان رہا ہے کہ یہ انہوں نے چند مسئلت کیلے سے کیا ہے اور آگے کیا کہتے ہیں وہ پرکر سناتا میں آپ بہت جو بہت شیعہ نے اپنے مولی میں درد کیا ہے یہ آگے کر رہے کہ وَسَيَاتِ الْجَوَابُ اَنْحَازَ كَيْفَ وَحَا الْعَالَمُ رَوَوَ مول فاطم اخبارا کثیتا تستمیلو علی وقوع تلک الْعُمُورِ فِي الْقُرْآن کہ انکر جواب میں اس کا دوں گا کہ انہوں نے کیوں اسا کیا لیکن یہاں مختصرا یہ کی رہا ہے کہ انہوں نے ان علماء جن کا نام اس نے لیا ہے اس نے خود اپنی کتابوں میں بہت ساری ایسی روایت نکل کی ہیں جو تحریف قرآن کو واضح کرتی ہے وَأَنَّ الْآَيَتَ حَاقَزَ اُنْزِلَتْ سُمَّ عُوِیرَتْ الْعَحَزَ ہو گئے رہے کہ اس طرح یہ آیت نکل کی ہیں انہوں نے کہ یہ قرآن کی آیت ایسی تھی اس طرح ناغل ہی تھی لیکن اب اس طرح نہیں ہے اس طرح ہو گئی ہے تو یہ خود شیعہ مجتد کیا رہا ہے کہ ہمارے علماء نے چند مسئلے دوگے سے لانتان سے بچنے کے لئے ذلت سے بچنے کے لئے یہ بہانہ گڑا ہے کہ ہم تحریف کی قائل نہیں ہیں ہم تو مانتے ہیں اس قرآن کو پھر آگے گئے دیں کہ خود انہوں نے انکار کیا ہے تحریف کا اپنے کتابوں میں بھر دیں ساری باتیں تحریف قرآن کی ٹھیک ہے نا اور اب میں تفسیر صافی پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے مشاہش کا کیا عقیدہ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں آگے اگرہ دل تھام کے بیٹھے ہیں سارے شیعہ اگرات کہ ان کی کتاب اسے کیا ثابت ہونے جا رہا ہے دوستو یہ تفسیر صافی ہے اس کا چھٹا مقدمہ ہے اس میں یہ لکھتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مشاہش کا اعتقاد یہ ہے کن کا مشاہش کا ہمارے بڑے بڑے علماء کا عقیدہ کیا ہے کہ اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے جس طرح نقصان ہوا اس میں تحریف ہوئی ہے اور کمی ہوئی ہے اس قرآن میں ٹھیک ہے جیسا کہ ہمارے محمد جاقب قلانی جو کافی کے مصنف ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے پھر آگے ریکھتے ہیں کہ علی بن ابراہم کمی تفسیر کمی میں اس نے بھر دیئے روایت اس قرآن کی اور اس مسئلہ میں بہت غلو تھا وہ تحریف کے بلکل قائل تھے اپنی تفسیر کمی بھر دیئے تحریف کی روایت سے اور اس مسئلہ میں بہت غلو تھا اس کا علی بن ابراہم کمی کا پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمارے اجیہ تبرسی والے نے بھی اجیہ تبرسی میں اسی روایت نکل کی ہیں اور مجمعہ البیان والے نے بھی ایک دکیہ کر رہا ہے دین چپا رہا ہے اور ایک واضح کر رہا ہے اور یہ جو اس کے میں نے بھیجا ہے اسی تفسیر صافی سے ہے اس میں کہہ رہا ہے اقول یعنی یہ مصنف صافی کا یہ خود کہہ رہا ہے کہ المصطفیٰت من جمعی حاضر اخبار وغیر یہاں میں نے روایتیں من طریق اہل البیت علیہ السلام کہ ان ساری روایت سے جو نکل کی ہیں اس نیتے قرآن کی اس صافی والے نے پھر کہہ رہا ہے کہ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو روایت ہیں جو اہل البیت سے ثابت ہیں یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ مکمل نہیں ہے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ناظر فرمایا تھا یہ کہہ رہے گے اس میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ناظر نہیں کی تھی اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو بدلی گئی ہیں تبدل کی گئی ہیں اس میں نام تھا علی کا وہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ کیا کر آیا ہے اہل البیت سے کیا ثابت ہے اہل البیت سے یہ روایت ضابت ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تھکڑا دیں گے قرآن کی خلافیں یہ ہیں وہ ہیں ان کے علماء کیا کر رہے ہیں اہل البیت کی روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے اب میرے بتائیں یہ اہل البیت کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے علماء کیا فرماتے ہیں یہ تو مختصران حوالے تھے ورنہ میرے پاس اور بھی حوالے ہیں تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے اس مسئلے پر لیکن خود یہ جواب دعوی کیا کہے چکے ہیں کہ نہیں چند شیعہ علماء اس بات کی قائل ہیں اور یہ اس طرف اجماع کہہ رہے ہیں اب انہوں نے خود اپنے اجماعوں کو توڑا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اجماع وہ مطبر ہوگا جو آپ کے ائمہ کے اقوالات کے مطابق ہوگا کیونکہ آپ کا نظریہ ہے کہ ائمہ معصومین یہ کی بات مطبر ہوگی تو جو شیعہ علماء کے اقوالات آپ کے مذہب کے آپ کے اصول کے مطابق ہوں گے وہی مانے جائیں گے یہ دقیقہ کرنے والے اپنے دین کو چھپانے والے شیعوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور بات تو واضح ہے آپ اپنے امام کے فرمان کا عمل کر رہے ہیں کہ اپنے دین کو چھپاو ورنہ گلی ہو جاؤ گے اس لئے انہوں نے کیا ہے اب آتے ہیں قطب احل سنو کی طرف جو آپ نے شیخ رحمت اللہ کی رامی رحمت اللہ کا حوالہ پیش کیا ہے اب اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ میرے دوستوں میں آپ کے سامنے یہ اصول پیش کرنے جا رہا ہوں یہ علماء انوار شاہ کشمیر رحمت اللہ جو علماء دیبند کے بہت بڑے عالم گز رہے ہیں ان کی یہ بخاری کی شرح ہے جو ان کی عملہ ہے ان کے شاگرد نے جمع کی ہے حضرت کی درس سے تو یہ فیض الباری ہے اس کا جل نور اول ہے اور صفحہ نمبر ایک سو پچانو ہے کتاب والیمان اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو اصول کے درجہ رکھتی ہے وہ حقیقت بھی ہے نیچے والی عبارت دیکھیں سمہ انہم اختلافو فی اکفار روافظ کہ علماء کاشیوں کو کافر کہنے میں کیا ہے اختلاف ہے بلہم یکفرم ابن عابدین رضی اللہ عنہ ابن عابدین جو علماء شامی ہیں انہوں نے تکفیر نہیں کی و اکفرم الشاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اور الشاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کی تکفیر کی ہے پھر آجے وزاعت کرتے ہیں کہ کیوں شیعوں کی تکفیر نہیں کی گئی کہتے ہیں کہ وقال یعنی علماء عبدالعزیز رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ انہ من لم یکفرہم لم یدر اقائدہم کہ جنہوں نے شیعوں کو کافر نہیں کہا ان کی اصل وجہ کیا تھی کہ ان تک شیعوں کی اقائد نہیں پہنچے ان وہ اقائد نہیں جانتے تھے شیعوں کے اس لئے تکفیر نہیں کی تو جو یہ حوالے پیش کر رہے ہیں علامہ کیرانوی کے یہاں چند شیعہ اور بھی چند حوالے پیش کرتے ہیں حیل حسنان علماء کے کہ شیعہ تحریفی کال نہیں ہیں ان کا اس لئے جواب یہ ہے کہ ان کو شیعہ کتب کا ان کی نظریات کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے نزدی کی رواز متواتر ہے ان کے مشاہ کائدہ وزارہ وزارہ جو علماء جنہوں نے پڑھی ہیں ان کے سامنے بات ظاہر ہوئی ہے ورنہ میں دھیروں سنی علماء کے حوالے پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے شیعہ کے تحریف قرآن کا قائل ہونا ثابت کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں اگر اس پہ آنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت اسم قواب کی قائل ہیں یا نہیں ہیں علماء تو میں دھیروں حوالے پیش کر دوں گا تو میں قدب اہل سنت سے دھیروں حوالے پیش کر دوں گا کہ انہوں نے شیعہ کو تحریف قرآن کا قائل کہا ہے اور وہ علماء جنہوں نے شیعہ قدب کی تحقیق کی ہے ظاہری باتیں ہمارے علماء مدرس ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ کتابیں لے کے پڑھیں اور شیعہ کتابیں زیادہ دیتی ہیں ایک تو ملنے کا مسئلہ ہوتا ہے جو ہم خاص کام کر رہے ہیں شیعہ پر وہ بہت مشکلات سے کتاب لیتے ہیں ایران میں کتاب چھپاتے ہیں یا پاکستان میں کتاب چھپاتے ہیں یہ کتابیں دیتے نہیں ہیں تو ہم کتنی مشکلات سے کتاب لیتے ہیں یہ ہمیں بتا ہے جو عام علماء جن کا کام مدرس میں ہے پڑھانا بخاری مسلم پڑھانا وہ کہاں دھیان دیں گے یہ شیعہ کتابوں کی طرف ایک تو مہنگیت نہیں ہوتی ہے کون لے گا دوسرا یہ تو ملتی بھی نہیں ہے تو یہ علماء بچارے جو مدرسین بچارے یہ اپنا کام کر رہے ہیں مدرسے میں ان کو کیا پتا ہے کہ شیعہ مذہب کی کتابیں لیں اور ان کو پڑھیں بہر حال تو جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کے سامنے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں مناظرے کی ہیں اس کا تو کوئی بھی شیعہ انکارنے کا سکتا الحمدللہ جن علماء نے تحقیق کی ہے انہوں نے شیعہ کو تحریف قرآن کا قائل ہی کہا ہے تو اس پر اگر بات ہوگی تو انشاءاللہ میں حوالوں کے لین لگا دوں گا کہ کن کن علماء نے ان کو تحریف کا قائل کہا ہے بہر حال مختصرن یہ میرا جواب تھا اب اگر جواب دینا جائیں تو صدی سکتے ہیں آپ